السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیدیت سے ہوں گے آپ کو اپنے چینل The World Is Beautiful میں welkom کرتا ہوں پیارے دوستو آج اس پلانٹ کے بارے میں آپ کے ساتھ ڈسکسن کرنے لگا ہوں وہ انجیر کا پودا ہے یعنی کہ فگ پلانٹ یہ میرے گھر کے سامنے انجیر کا ایک درخت لگا ہوا ہے اس پہ انجیر بھی لگی ہوئی ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ انجیر کا پودا کٹنگ سے بہت سانی کیسے لگایا جا سکتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں جی فرنڈز اب ہم دیکھتے ہیں کہ کٹنگ کیسے لگا رہی ہے یہ میں نے کٹنگ اس کی فکٹری سے لیا ہے فروری کے انڈ پہ جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کی جو سٹم ہے یہ اس طرح گروہ کر رہی ہوتی ہے اور یہاں اس کی کنارے بنے ہوتے ہیں سوفٹ سے جب یہ فروری کے لاسٹ فروری کا جو لاسٹ فک ہوتا ہے اور جو اس کا آخری ٹائم ہوتا ہے یعنی کہ بیس فروری کے بعد کا ٹائم یہ اس طرح اس کی بڑنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جب یہ اس کی نکلنا شروع ہو جائیں تو سمجھیں کہ یہ اس کی کٹنگ سے گروہ کرنے کا بیس ٹائم سٹارٹ ہو چکا ہے تو یہ آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور کٹنگ ہمیشہ آپ نے پورٹی فائی ڈگری سے ہی لگانی ہے اس میں پروپگیشن کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے اور یہ اب ہم کٹنگ لگانے لگے ہیں بہت سمپل ہوتا ہے تقریباً جتنی کٹنگ آپ لائیں آپ نے دو سے تین انچ چار انچ مٹی کے اندر کرنی ہے اور باقی حصہ باہر آپ نے چھوڑ دینا ہے اپن اور کٹنگ ہمیشہ کبھی بھی نہیں لگانی ہمیشہ صحیح لگانی ہے یعنی کہ نیچے والا سائیڈ نیچے والی سائیڈ نیچے ہی آنی چاہیے اور یہ ہم نے اس کی چھے کے قریب کٹنگ لگا دی ہے اور اس کو میں ایسے ایریے میں رکھوں گا جہاں پہ تین چار گھنٹے کی ڈیلی دھوپ آتی ہو اور آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ جو فگ کا پلانٹ ہے سردیوں میں دسمبر اور جنوری میں یہ اپنے سارے لیفز جو ہے کرا دیتا ہے اور فروری کے انڈ سے جب اس کی میں نے کٹنگ کا ٹائم بتایا ہے اس ٹائم اس کے نئے لیفز آنا سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ جس ٹائم اس کے نئے لیفز آنا سٹارٹ ہوں تو آپ اس کو کٹنگ لگا سکتے ہیں اور اب ہم اس کو پانی دیں گے جی فرنڈز ہماری کٹنگ لگ چکی ہے جی فرنڈز ہماری کٹنگ لگ چکی ہے جی فرنڈز جو ہم نے کٹنگ لگائی تھی انجیر کی وہ ماشاءاللہ گروہ کر چکی ہے تین کٹنگ اس پلاٹ میں اور باقی میں نے الیادہ شیفٹ کر دی تھی آج اپریل کی پانچ تھریخ ہے اور تقریباً ڈیڑھ ایک مہینہ ہو چکا ہے کٹنگ لگائے گے مہینہ ڈیڑھ مہینہ تقریباً ہو چکا ہے تو اب یہ جو پورٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پانی خوشک نہیں ہوتا اس کا مرخل رین ہول میں کوئی مسئلہ ہے تو مجھے تینشن تھی کہ یہ ان کی روٹس گھلنا شروع ہو جائیں تو میں نے سوچا کہ ان پر سپریٹ تین پورٹس میں میں شیفٹ کر دوں تو میں ان کو ان کی جو سراؤنڈنگ مٹی ان کے ساتھ ہی شیفٹ کروں گا تاکہ ان کی روٹس ڈیمیج نہ ہوگی تو آئیں آپ میرے ساتھ مل کے ان کو ہم شیفٹ کرتے ہیں جن نبستل ملے ساتھ پڑو جیسے مجھے ملے ساتھ پڑو ملے ساتھ پڑو کچھ کو کچھ ملے ساتھ پڑو اس لئے مجھے اس کی تھوڑی سی فکر ہو رہی ہے کہ اس کی جی فرینڈز اس کی ابھی روٹس نہیں بنی صرف اس کے یہ لیوز آ رہے ہیں اس کو میں زیادہ پھر وہی نہیں رکھوں گا اس کو میں ساتھ ہی شیف کر گئی لیکن میری وہ جو پریڈکشن تھی کہ روٹ گلنا نہ شروع ہو جائے وہ بلکل صحیح تھی اس کی جو بوٹم ہے اس پہ تھوڑی سی مجھے نظر آئی ہے فنگس ٹائپ ممیری سی بلکل جو کور ہو جائے گی انشاءاللہ اب اس کو میں پانی نہیں دوں گا اس لئے کہ یہ جس پلانٹ سے میں نے نکالا ہے کافی بیٹ تھا اس کی میں سٹم کو ڈرائے ہونے دوں گا ہماری ایک کٹنگ ہماری ایک کٹنگ ہماری پورٹ میں سو تھوڑ چکی ہے اور اسی طرح سیکنڈ رن کو کٹنگ اور مسئلہ کٹنگ اس میں فرنڈز روٹ نکل رہی ہیں ماشاء اللہ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے یہ روٹ ہے اس کی تو فرنڈز جی دو کٹنگ میں شفٹ کر چکا ہوں ابھی اس کو میں فل بھر دوں گا اور تیسری کٹنگ بھی لگا دوں گا جی فرنڈز میں انجیر کے جو پلانٹس ہیں جو کٹنگ سے گروک کی ہوئے پلانٹس ہیں ان کو لیدہ لیدہ پوٹس میں شفٹ کر چکا ہوں اب میں ان کو اسی جگہ پر رکھوں گا جہاں پر میں نے ان کی کٹنگ لگائی تھی اور یہ میرے گھر کا بیک سائٹ کا اس ہے بیک یارڈ ہے اور یہاں پہ چار سے پانچ گھنٹے کی صبح کی دھوپ آتی ہے تو یہ ماشاء اللہ اس کے لیے کافی اچھی جگہ رہی اور میں ان کو اب یہیں پہ پڑا رہنے دوں گا اور میں آپ کے ساتھ ایک فک کا پلانٹ بھی شیئر کرنا چاہوں گا جو میں نے لاسٹ یئر کٹنگ سے گروک گیا آئیں دیکھتے ہیں جی فرنڈز آپ نے سارا پروسیجر دیکھ لیا کہ انجیر کا پودا ہم لوگ کیسے کٹنگ سے بہت سانی لگا سکتے ہیں تو فرنڈز یہ میرے پاس ایک پودا ہے یہ میں نے لاسٹ یئر لگایا تھا کٹنگ سے یہ تقریباً ایک سال کا پودا ہے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سردیوں میں دیسمبر جنوری میں انجیر اپنے سارے پتے گرہ دیتا ہے اور وہ صرف خالی ایک درکھ کھڑا ہوتا ہے بغیر پتوں کے تو یہ جو پودا ہے اس کے بھی سارے پتے وغیرہ گر چکے تھے اور یہ تقریباً ایک فوٹ کا پودا تھا اور اب ماشاءاللہ یہ تین پوٹ کا پلانٹ بن چکا ہے اور اگر اس ٹائم چاہے تھا اس کو ہم لوگ زمین میں شفٹ کر سکتے ہیں جی فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لی پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز مصول ہوتی رہیں اور خوش رہیں خوش رکھیں جزاک اللہ خیر اللہ حافظ